موسیقی الحمدللہ رب العالمین ملاقبت للمتقین السلام علیہ وآلہ من کانا نبیم وآدم و بین المائمتین والی ویدہ تیبین التاہرین الماسومین اما بات فقد قال اللہ تا دبارکا فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرد اللہ و لیوزبا انکم الرساہ والویت ویتاہرکم تدہیرہا اللہ اللہ الرحمن الرحیم جو پیچھے بیٹھے ہیں کر زہمت نہ سمجھے تو آگیا کیا جائے تاکہ میں اس کا محل من جائے گا دو دو قدم آگیا جی دعا گوں پروردگار عالم ہم سب کا اس فرشدہ پر بیٹھنے ہم نے بارگاہ میں قبول منظور فرمائے بانی مجلس مر بھائی جنہ منظم درمید صاحب ان کی پسران ان کے اہل خانہ کی مولا توفیقات میں اضافہ فرمائے اس برے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے جو اپنے دل میں جائے شریحہ جات رکھتے ہیں محمد وعال محمد علیہ السلام کے صدقے سے پروردگار سب کی حاجات پوری فرمائے بلخصوص جو بیمار ہیں انہیں شفائی کامل آتا فرمائے جو مقروض ہیں ان کے قرل آتا فرمائے جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد اندرین آتا فرمائے عزداری ایسید الشعب دنیا کی جس کسی حصے میں بھی ہو رہی ہے پہل نوالے تو سب کے خود افادت فرمائے ایک دعا مل کر مانگا کریں پہل نوالے ہمارے بارز کا ظہور جل فرمائے ہمارے امام کو ہم سے راضی فرمائے ایک سلوات اتنی بل مجید جتی محمد وعالی محمد نے طاقت عطا فرمائی ہے پروردگارِ عالم نے یہ کائنات محمد وعالی محمد کے صدقے میں خلق کی اور اسے کائنات کا نظام بھی معصومی نہیں کی وجہ سے باقی کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے دنیا میں آ کر مخلوق سے مخلوق کے سامنے خالق کی پہچان کروائی اللہ کا کلام مجید میں بات آئے فاسکرونی اسکرکم کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا تم جہاں جہاں ہوں میرا ذکر کرو میں جہاں جہاں ہوں گا تمہارا ذکر کروں گا تم جب سے ہوں میرا ذکر کروں گا تمہارا ذکر کروں گا تم جب تک ہوں میرا ذکر کروں گا تمہارا ذکر کروں گا اور اللہ جانے سلطانِ کربلا نے توحید کا کس انداز میں ذکر کیا کہ خنجر تلے سر کٹواتے ہوئے سلطانِ کربلا نے یہ جملہ کا پروردگار میں نے خنجر تلے بھی تیرے ذکر کو قائم رکھا بتا بدلے میں تم مجھے کیا دے گا آوازِ گتدائی میں بھی تیرا خدا ہوں تمہیں میرے نام کو باقی رکھا ہے میں حاشر تک اپنے نام کے ساتھ تیرے نام کو باقی رکھا بڑی مہربانی جاناں بہت شکریہ میرے سامنے سارے وہ اب آپ بیٹھیں جو روزانہ کئی نہ کئی میریز کی زینت بنتے اور بھائی ہیں یہ جعفر صاحب اور مردان عزداری کے زیر اجمامی پوری دنیا میں مجلس بھی دیکھی جا رہی ہے تو مولا میرے بھائی جناب شہر ترمزی صاحب کو سہتے کاملاتا فرمائے بیٹھیں نکی رضا صاحب جناب سجاد شاہ صاحب اور دیگر جتیں بھی اب آپ بیٹھیں منظمی کی جملے پر توجہ کا طالب آپ اتنے بیٹھے اور سب بور رہے ہیں اس بات کی بس مجھے خوشی ہے چونکہ ہمارا مذہب ایسے بھی دادات کا قائل نہیں ہے استطاعت کا قائل ہے وہ الحمدللہ آپ سب میں مکمل ہے تو بس سوڑ سوڑ سو بولتے رہے کہا فرمایا رہتے دنیا تک میں اپنے نام کے ساتھ تیرے نام کو زندہ رکھوں گا اور اس انداز میں زندہ رکھا ہوا ہے کہ جس جگہ پر اللہ اکبر کی صدا نہیں وہاں بھی یا حسین کی صدا آتی ہے اور کیوں کہ اس معصومین سے کہا کہ دنیا میں جاؤ اور جا کر میری پہچان کرو دنیا کو بتلاو میں خالق کیسے ہوں میں رازے کیسے ہوں میں جبار کیسے ہوں میں کہار کیسے ہوں میں مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہوں میں زندہ کو مردہ کیسے کرتا ہوں دنیا میں آکے کام چودہ کرتے رہے ناز وہ کرتا رہا چودہ کے سجدوں نے بتلایا کہ وہ اللہ ہے چودہ کی تسبیح نے بتلایا کہ وہ خدا ہے سرکار ساتھیک علیہ السلام کا فرمانہ اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ کی پہچان نہ ہوتی چودہ نے اللہ کی پہچان کروائی اسی کا قرآن میں وعدہ ہے احسان کا بدلہ احسان ہے معصومین کا پروردگار ہے ہم نے تیری پہچان کروائی ہے پتلے میں تو کیا دے گا اس نے کہا میں بھی تمہارا خدا ہوں تم نے مخلوق سے جا کر میری پہچان کروائی میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں بھی نماز اس کی قبول کروں گا جس کے دل میں تمہاری مبتت ہو بہت شکریہ مولا آپ کو سر آل محمد آپ کو آباد رکھیں بہت شکریہ ان ہاتھوں کے خیر ہو جو معصومین علیہ السلام کی مدہا میں بلند ہوتے ہیں میں بھی نماز اس کی قبول کروں گا جس کے دل میں تمہاری محبت ہو میں بھی روزہ اس کا قبول کروں گا جس کے دل میں تمہاری مبتت ہو کی چونکہ یہ جو نماز روزہ حج ہے یہ باطنی طور پر یہ معصومین کی محرفت کا نام ہے ہاں امام سے کسی نے پوچھا تھا مولا یہ نماز کیا ہے فرمائے نماز ہم معصومین ہم چودہ کی محرفت کا نام ہے آپ بولیں گے تو میں پڑھوں گا فرمائے نماز ہماری محرفت کا نام ہے گوہ سجاشا جی ان کا مولا روزہ کیا ہے فرمائے روزہ ہمارے نانا محمد کی محرفت کا نام ہے دکھ لگے گا اس بندے پر جو میری بات سمجھ کے نہ بولا اس نے کہا مولا نماز آپ کی محرفت کا نام روزہ آپ کے جد کی محرفت کا نام مولا حج کیا ہے فرمائے ہمارے دشمنوں پر لانت کرنے کا نام غور ہے آپ صحیح بنوات روزہ بڑی بیربانی جنب بہت شکریہ جنب مولا انہاتوں کی خیر کرے بڑا شکریہ جنب جو مجدت محمد و آل محمد میں بولن ہوتے ہیں فرمائے نماز ہماری محرفت کا نام ہے روزہ ہمارے نانا کی محرفت کا نام ہے حسر صاحب اور فرمایا حج فرمایا حج اللہ اکبر ہمارے دشمنوں پر لانت کرنے کا نام ہے ہا ہے ہے چونکہ مذہب اہلِ بیت میں جہاں تبلہ ہے وہی تبرہ ہے اور صرف تبرہ صرف وہ یہ معاملات ان کے ساتھ اور محمد و آل محمد کو کوئی ون وی ٹریفک پزن نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں گے جی میں آپ سے محبت کرتا ہوں وہ کہیں گے میرے سے ہم سے محبت کی دلیل کیا ہے آپ فوراں کہتے ہیں آپ کے دشمنوں پر لانت کرتا ہوں ہاں اور یہ صرف ہماری اور آپ کی تو باتیں نہیں صفہ مروہ کے درمیان امیرِ کائنات چہل قدمی کر رہے تھے چہل قدمی کر رہے تھے تو مولا کی پیچھے تیتر نامی ایک پرندہ تھا جو پیچھے پیچھے تھا مولا آگیا کے تھے مولا نے پرندے سے کہا کہ تُو یہاں کب سے ہے کہ لگا جب سے اللہ نے مجھے خلق کیا تب سے میں یہاں پر ہوں مولا فرماتے ہیں جہاں پر اتنے عرصے سے ہے کھانے پینے کو بظاہری یہاں کچھ ہے نہیں تو تُو زندہ کیسے ہے اس نے کہا تیری امامت اور ولایت کی قسم جب مجھے بھوک لگتی ہے تم پر درود پڑتا ہوں جب پیاس لگتی ہے تمہاری دشمنوں پر لانت کرتا ہوں مصرح توجہ فرمائیے آدم توجہ ہے کیا کہ جب بھوک لگتی ہے تم پر درود پڑتا ہوں اور جب پیاس لگتی ہے تو تمہاری دشمنوں پر بولیے گا لانت کرتا ہوں تو یہ معصومین علیہ السلام اس دنیا میں آئے توحید کی پہچان بن کر رسالت امامت ولایت ہم تک پہنچانے کے لئے اور ایسے ایسے انداز میں پہنچائی کہ ان کے سجدی نمت لایا اچھا مولا امیر علیہ السلام ایک وقت میں دو کام کرتے تھے توجہ چاہوں گا سائل کی حاجت روای کرتے اور ساتھ ہی سجدہ کرتے نہیں لسلیہ صاحبان نے آپ بولیں گے تو میں پڑھوں گا اپنے گھر کے اندر پڑھوں باڑی مجلس کی ایسے سے حاضروں مجھے کافی لمبا سفر کرنا ہے اور میں رات بھی یعنی لاہور والی طرف اتر تھا تو یہاں صرف منظم بھائی سے چونکہ تعلق میرے بڑے بھائی ہیں یہ اور میں خود بانی مجلس کی حصے سے حاضر ہوں تو یہاں تو صرف میں تبرکن اپنا نام فیرس میں لکھوانے کے لیے آئے ہوں گزشتہ سال نہیں آسکتا ورنہ کافی دھیر سفر کر کے اگلی مجلسوں اس سائٹ پر جا کر پڑھنا ہے لیکن ہا جی اسی لیے تو میں میز بانوں تو اسی لیے تو سب سے پہلے میں نے کہا جی میں ہی پڑھوں گا تو اور پڑھ رہا ہوں تو آپ سن اچھا اتنی دیر میں میں نے سوچا ہوا تھا کہ میں بس ایک جملہ فضائل کا کہہ کے تو میں ایک جملہ مسائل کا کہہ کے چلا جاؤں گا لیکن آپ سن اچھا رہے اس لیے میں دو چار جملے اضافی اور کہنا چاہتا امیر کائنات توجہ چاہوں گا امیر کائنات کوئی بھی کام کرتے تھے ساتھی سجدہ بیمار ہے اس نے کہا مولا میں بیمار ہوں علی اپنا ہاتھ پھیٹتے تھے شیفہ ملتی تھی ساتھی سجدہ ایک نے کہا مولا میں بے اولاد ہوں علی نے کہا جا صاحب بے اولاد ہو گیا پھر سجدہ مولا میں مکروض ہوں علی نے کہا جا تیرا قرض اداؤ گیا پھر سجدہ ایک آیا یائلی یہ مر گیا علی نے ٹھوکر مار کے زندہ کیا پھر سجدہ ہائے 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 توجہ جاؤں گا اچھا وہ جس سے کہتے ہیں نا کہ کوئی نہ کوئی ایک مرکز ہوتا ہے مثلا جیسے رسول آخری پہلو اور آخری حج کر کے واپس آرتے تو میدانِ غدیرِ خوم وہ جگہ ہے وہ پوائنٹ ہے کہ جہاں سے تمام راستے نکلتے تھے اور سب کو وہاں اکٹھا کیا گیا ولایت ہے علی علیہ السلام پر تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سرائے صدو کی جو بارکہ ہے یہ بھی وہ سب کے ملنے کا ایک پوائنٹ ہے ہے یہ سرائے صدو اور کہاں پل باگڑ سندر آ کر کہاں پر لیکن یہ مرکز ایسا بناو ہے کہ خانے والے بھی یہاں موجود ہیں نشہرہ ورکہ والے بھی یہاں موجود ہیں لاہور والے بھی موجود ہیں توجہ ہے آپ صاحب الوطر کی ملتان سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں ملتان سے تو پوری ملتان ازدار ہی آئی ہوئی ہے جن کے وجہ سے پوری دنیا کے اندر دیکھا جا رہا ہے مالک ان سب کو آباد و شرک یہ ہے کہ سب کو اکٹھا کرنا کہاں پر ولایت ہے علی علیہ السلام پر گچھنا مالا کے بھی چہرے نظر آ رہے ہیں تو سب کے سب یہ علیدہ علیدہ جگہوں سے آئے ہوئے ہیں تو پھر میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب وہاں پر بس اتنا سمجھ ما تھا بلکہ میں یہ کہوں گا کہ وہاں تو چنیدہ چنیدہ ہر شہر کی کوئی بندہ اپنی اپنے نمائندگی کر رہا تھا نمائندگی بھی کر رہے ہیں بول بھی رہے ہیں تو پھر میرا اور تھوڑ ساتھ دیجئے گا مولا نے بیمار کو شفا دی سجدہ بوکے کو روٹی دی سجدہ بے اولاد کو اولاد دی سجدہ مردے کو زندہ کیا سجدہ زندہ کو مردہ کیا بولے گا سجدہ سائل نے ہاں چھوڑ کر کہا مولا یہ کیا آپ ایک وقت میں دو دو کام کرتے ہیں ادھر بیمار کو شفا بھی دے رہے ہیں ادھر سجدہ کر رہے ہیں ادھر اندھی کو آنک بھی دے رہے ہیں اور ادھر سجدہ کر رہے ہیں مردے کو زندہ بھی کر رہے ہیں علیہ فرماتے ہیں مردے کو زندہ کر کے میں اپنا اختیار بتلاتا ہوں سجدہ کر کے اسے منواتا ہوں توجہ ہے آپ صاحب اب تمہیں بھائی یہ بھی بہن نہیں کہ میرے بعد پڑھنے والا کوئی نہیں پڑھنے والے بھی آگئے اس لیے اب جلدی جلدی اور کرنے میں دو چار جملے آدم تھکے ہوئے تو نہیں ہو تو پھر جملہ سننا یعنی فرمائے میں سجدہ کر کے دنیا کو سجدہ جائے بھائی جان میں دنیا کو بتلاتا ہوں کہ میں خالق نہیں ہوں خالق وہ ہے لیکن یہ پوری کائنات ان کے اختیار میں پوری کائنات کے مالک یہ چودہ ہیں ہائے ہائے دیکھئے یہ کائنات کے مالک ہیں تو چلیئے ہر شہ پر ان کا اختیار ہے وہ ایک بلک کا رہنے والا ایک شخص ہر سال جب حج بیت اللہ پر جاتا تھا تو مکہ حج کرنے کے بعد مدینہ سرکار سجاد علیہ السلام کی زیارت کے لیے آتا تھا توجہ ویسے بھی یہ معصوم کا فرمان ہے کہ اپنے حج کو ہماری زیارت پر مکمل کرو پتہ نہیں کسی بات سمجھ میں آئے گی اب اچھا سن رہے تھوڑا سا اور بولے گا اپنے حج کو ہماری زیارت پر مکمل کرو اب توجہ چھاؤں گا اس نے کہا وہ ہر سال جاتا تو اپنے شہر سے کوئی نہ کوئی توفہ لے کر امام کے خدمت میں پیش کرتا ایک سال جب جانے لگا تو اس کی زوجہ نے کہا یہ ہر سال جب تو حج پر جاتا ہے تو اس کے بعد کہاں جاتا ہے کہتا ہے میں مدینہ جاتا ہوں اپنے ایک دوست کے پاس اس نے کہا اس دوست کے لیے تو توفے لے کی جاتا ہے لیکن میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ پلٹ کر اس نے بھی تجھے کوئی توفہ دیا ہو اب شہر تھا اس نے کہا خاموش میں تجھ سے چھپاتا رہا وہ میرا دوست نہیں ہے بلکہ میرے زمانے کا امام ہے سجا شاہ جی لطس لیجئے گا مولا آپ کو عباد و شاہد رکھے سب کو منظر بھائی تھوڑی سی توجہ کا طالب باست کی مولا توفیق آدمی زعفہ فرمائے دانش کربلا ہے مالک اس کی اور جتنے بھی دیگر لوگ اربعین پر گئے ہیں سب کی زواری کو معصومین کی باہرگاہ میں قبول و منظور فرمائے میرا سیادی جی کا ان دو جملوں کے اوپر اس نے کہا وہ میرا دوست نہیں میرا امام ہے اب زوجہ کھا کی دست سنی ہے حضور وہ کہنے لگی کہ چلو اگر دوست ہوتا بھائی جان تو میں سمجھتی معلوم نہیں تجھے کچھ دینے پر قادر ہے یا نہیں امام کے بارے میں تو یہ سوچنا ہی کفر ہے کہ نہیں دے سکتا توجہ چاؤں گا کیا کہ امام کے بارے میں تو یہ سوچنا ہی کفر ہے کہ وہ کچھ نہیں دے سکتا اس نے کہا خاموش یہ بات تیری کرنے کی نہیں ہے گیا بیت اللہ بک حج کیا حج کرنے کے بعد واپس مدینہ جب آیا دست تک دی اندر سے آواز آئی مرد بلخی اندر آ جاؤ توجہ چاہوں گا اب یہ جو اندر آیا تو امام نے کی پاس آخر بیٹھا تو کہہ دیکھا امام کھانا کھا رہے ہیں امام نے کہا آمیر ساتھ کھانا کھا ہائے ہائے کون کہہ رہا ہے امام کسے کہہ رہے ہیں ریایہ کو مقتدی کو غلام کو نہیں لطفیہ آپ کربنا محللہ چلے جائیں عراق زیارات پر چلے جائیں یا کسی ایسی جگہ چلے جائیں جہاں آپ کو ایک ایسا مرد مومن ملے کہ آپ کہیں کہ یار اس کے دل میں ولایت علی ہے یزدار ہے ماتمی ہے زنجیرزن ہے اور وہ مولا کا ماتمی زنجیرزن ولایت رکھنے والا سمجھ رہے ہیں نا آپ صاحبان وہ بیٹھا ہو اور وہ آپ کو کہیں گے آؤ کھانا کھاؤ تو وہ جو چھونگا تو سجد آشاء چیز آپ کھانا کھانے کے بعد جب اپنے گھر جائیں گے تو کہیں گے کہ اللہ نے مجھے بڑا مقام دیا کہ میں نے مولا کے ایک منصور نظر مدہ خان کے ساتھ نوحہ خان کے ساتھ زنجیرزن کے ساتھ کھانا کھایا یہ انسان کا فقر بن جاتا ہے اس کے کیا کہنے ہوں گے جو امام کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے توجہ چاہوں گا توجہ چاہوں گا بڑی مہربانی جنہا بہت مہربانی بس میں سمیٹ لی آج کی بات ساری یہی باتیں آپ کے خدمت میں بش کرنا اس کا کیا مقام ہوگا جو امام کے ساتھ کھانا کھا رہا آیا ہے جو کائنات کو کھلا رہا ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ آ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا منظر بھائی اس نے کھانا کھایا علی توجہ بیٹھا اس نے کھانا کھایا امام فرماتے جا آفتابہ اور پانی لے کر آ اور میرے ہاتھ دھلوا توجہ چاہوں گا اس نے کہا مولا اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی ساکھی کوسر کے پوتے کے ہاتھ خطمن میں باتیں بیش کرتا رہوں گا لے کر آیا بڑی مہربانی جناب اور اس نے مولا ان جملوں کا صدقہ عشق تنمین صاحب ہمارے بزرگ گئے مہترم ہیں مالک ان کو صحت کام لاتا فرمائے جتنے بھی ولایتیں علی علیہ السلام جن کے دل کی دھڑکن بن کر علی کا نام رہتا ہے خدا کہہ وہ دل کبھی مردہ نہ ہوگا توجہ چاہوں گا آپ صاحب آل مہترم کی اب پانی ڈالا ایسے جو پانی ڈالتا پانی جب دھار چلتی پانی کی جب تک ہاتھ پر آتا مہترم ناکہ صاحب اس وقت تک پانی رہتا ہاتھ سے مس ہوتا تو موتی بن جاتے کہنے لگا مولا یہ کیا یہاں تک پانی ہے یہاں سے مس ہوتے ہیں تو موتی ہے امام نے کہا جہاں تک پانی ہے وہ عمر ہے ہاتھ اللیل عمر کا ہے توجہ فرمائی آپ نے ہاتھ گور آئے ہوئے تو نہیں آپ صحیح چلو شکر ہے منظم بھائی نے نعرہ لگا جائے میں سمجھے شہر چونکہ میں نے تھوڑا پڑھا تھا تو یہ نعرہ کا ٹائم نکال رہے ہیں کہ جلدی جلدی واہ واہ کہیں اور چلیں اور تاکہ بڑی مہربانی جناب بہت شکریہ لیکن علی کا نعرہ تو وہ آزم وہ اس میں آزم آزم شائر ہے توجہ ہے نا علی کا نام بھی آزم وہ اس میں آزم ہے کہ جس کسی نے پکارا اسی کے کام آئے ہاں دی سنائیں نا سنائیں بسم اللہ جی بہت شکریہ 大لہ ہرے اسلام میں شان ہے در آمین اللہ ہرے اسلام میں شان ہے در ہر مسلمان کا قبلہ ہے مقام ہے در آمین اور آج بھی جنگ میں آج بھی جنگ میں عزاز کمال جرت مرد میدان کو ملتا ہے نشان ہے مولا آپ کو سلامت رکھے چلیے آپ نے کہا کہ وہ مقام حیدر مسلمانوں کا قبلہ ہے ٹھیک ہے نا آئے آئے توجہ چاہوں گا وہ جگہ جہاں علی آئے تو جرت کا نشان کیوں نہ ملے چونکہ لوگ آج تک علی کی آمد کا نشان نہ مٹا سکی آئے آئے توجہ ہے مقام حیدر پر مجھے بھی حسن اکبر صاحب کے چار مصر یاد آگے سنا دوں سناو سب کو کبھی آندھی کبھی بارش کبھی طوفان کا عالم کبھی آندھی کبھی بارش کبھی طوفان کا عالم ہر دور کے موسم کے تغیر سے لڑی ہے اور چودہ سو برس بیٹھ گئی عشق علی میں ٹوٹی ہوئی دیوار بھی پیروں پہ کھڑی ہے آئے 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 بہت مہربانی بہت مہربانی بسم اللہ جی زندہ باز حیدر الہی آمی اللہ اکبر بسم اللہ جی مہربانی بہت شکریہ اللہ امام صلی اللہ محمد 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 ایتر پہ توجہ ہوئے مولا آپ کو سلامت رکھے آل محمد آبار کے چودہ سو برس بیٹھ گئے ایش کے علی میں ٹوٹی ہوئی دیوار بھی اچھا مجھے جلدی بڑھی ہے لیکن ابنا آپ نے ایسے رمز چھڑ دی ہے فیصلہ جو بھی کرے اس میں اُلٹ پھیر نہ ہو فیصلہ جو بھی کرے اس میں اُلٹ پھیر نہ ہو وہ علی ہوتا ہے جو پل کے لیے زیر نہ ہو اور اتنی جلدی تھی اسے اس کی زیارت کے لیے گھر کی دیوار گرادی کہ کہیں دیر نہ ہو بتبجھو امام نے کہا میرے ساتھ کھانا کھا مہرمانی بہت چکے جناب مولا اپنا رکھے کھانا کھا کھانا کھایا امام نے کہا میرے ہاتھ دلوا ہاتھ دلوا پانی ڈلتا موتی بن جاتی پانی موتی کیسے فرمائے جب تک پانی پانی ہے میرے ہاتھ سے مت سوا تو اولیٰ نمر کے ہاتھ سے مت سوا تو وہ موتی ہو گئے جبرہاتے کٹھے ہو گئے امام فرماتے ہیں انہیں رومان میں بان گھر لے جا اپنی زوجہ سے کہنا کم ہو تو اس میں اور پانی میں لائے توجہ بات بھولی تو نہیں ہے بات بھولی تو نہیں ہے مولا یہ باتیں جو آپ یہاں ہم سے کر رہے ہیں تو ہم نے اپنے گھر میں کی تھی امام نے کہا حجت ہوتی وہی ہے تم اپنے گھر میں کرتے ہوں ہم اپنے گھر میں سنتے ہیں لے کے پہنچا توجہ زوجہ سے کہا لے امام نے تجھے بھیجے کہنے کے لہ لہ ایسا امام جب تک زیارت نہیں کروں گی چین نہیں آئے گا پلٹ واپس چل اختیار بتلا رہا ہوں دونوں آئے مدینہ سے پہنتیس میل کے فاصلے پر زوجہ کی طبیت خراب ہوئی انتقال ہو گیا شوہر نے وہیں قبر بنائی اور امام کے پاس آ گیا السلام علیکہ یعال ابن لوسے امام نے جواب سلام دے کر کہا مرد بلکی گھر سے تو تم دو چلے تھے آئے 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 توجہ جاؤں گا توجہ جاؤں گا توجہ گھر سے تو تم دو چلے تھے مولا چلے تھے مگر اس کا انتقال ہو گیا امام نے کہا جا جلدی کیے وہ تیرے انتظار کر رہی ہے میں سجاد نے اس کی زندگی میں بیس برس کا اضافہ کر دیا ہے چونکہ وہ میری زیارت کو آ رہی ہے اب معلوم ہوا کہ سرکار ساتھ دیکھوں فرماتے ہیں کہ ہمارے دادا حسین کی قبر کی زیارت طول عمر کا سبب بنتی ہے توجہ جاؤں گا توجہ جاؤں گا مولا آپ کو آبات رکھیں دو گیا تو زوجہ مام بیٹھ ہی تھی لے کر آیا امام کے خطبن میں خود بھی سلام کیا زوجہ نبی سلام کے وہ مولا کے چیرے کو دیکھ رہی ہے شوہر نے کہا جلدی سے قدموں میں گر یہی تو امام ہے اس کی تو بتان چاہتے ہیں اس سے ابھی ابھی چوتے آزمان پر مل چکی ہوں کہ اس نے ملک الموت سے کہا تھا کہ میں کہہ رہا ہوں اس کے بدل میں واپس روڑ ڈال یہ میری زیارت کا شوق رکھتی تھی میں سجاد نے اس کی زندگی میں بیز برس کا اضافہ کرنا یاد اے یہ ہے وہ کرانا اور میرا سلام ہو علیکی ان بیٹھیوں پر جو دین پہنچانے کے لیے بزاروں میں آگئی رو پڑے آپ مقصد بھی رونا ہے اور یہ رونا حسرت ہے علی کی بیٹھیوں کی جو گیارہ محرم کو بے پلا نوٹوں پر بیٹھنے لگی تو ہاتھ پسے پوش بندے ہوئے تھے بی بیو نے ایک کی جملہ کہا اور بے پلا نوٹوں پر بیٹھ گئیں کہ حسین گوا رہنا بھئیہ میں شام جا رہی ہوں مگر بھئیہ میں جب تک زندہ رہوں گی اسی بات پر ماتب کروں گی بھائی بھی میرا مارا اور رونے بھی مجھے نہیں دیا آپ رونے کے لئے آئے ہیں آپ نے پڑھ لکھا ہوگا باہر لکھا ہے ٹائٹل بھی لکھا ہوئے کہ بے کفن کا ماتم بے کفن کا چہلوم سجاد شاہ جی سرائے صدو ہو خانے والو لاہور ہو یا دنیا کا کوئی کونہ ہو کوئی غریب سے غریب بھی مر جائے اس کا چہلوم چالیس دن میں ہو جاتا ہے میرا سلام ہو علی کیون بیٹیوں پر جنہوں نے اپنے بھائی کا چہلوم منایا مگر ایک سال کے بعد اللہ اکبر رو پڑے ہو تو پھر جملہ سننا کہ جب جناب سجاد سے یزید نے کہا تھا بس ایک کہے کہ یہی جملہ آج کا کہنا ہے کہاتا تھا میں قیدوں سے رہائی دینا چاہتا ہوں تو جناب سجاد نے کہتا گو میں امام ہوں مگر کوئی کام پوپی کی مشوری کے بغیر نہیں کرتا جب تک پوپی سے مشوری نہ کروں میں کوئی فیصلہ نہیں کرتا اب اگر ماتم کرنا تو بھی دیفر لیکھنا جیسے نمازی تشہر میں بیٹھتا ہے ایسے قید کھانے میں آ کر جناب سجاد اپنی پوپی کے سامنے بیٹھ گئے بی بی نے جو بیمار کی یہ حالت دیکھی اپنی جگہ سے اٹھیں دونوں ہاتھ سید سجاد کے کاندے پر رکھیں اور رو کے گا بیٹا سجاد مر گھبرا اگر کوئی اور شام ہے تو زینب حاضر ہے اگر کوئی اور بزار ہے تو زینب حاضر ہے کہ پوپی نہ کوئی بزار ہے نہ کوئی دربار ہے ظالم کہہ رہا ہے میں قیدوں سے رہائی دینا چاہتا ہوں بی میروں کے فرماتے سجاد اب زینب رہائی لے کر کیا کرے گی جو روز کہا کرتی تھی پوپی اممہ ہم اپنے گھروں کو کب جائیں گے سجاد اب تو میری سکینہ بھی دنیا سے چلی گئی اچھا وہ ہمیں رہائی دینا چاہتا ہے اسے کہہ پہلے مجھے ایک مکان دے جہاں چیل بھر کے میں اپنے حسین کو رولوں آپ بھی جانتے ہیں اب بی بی کو مکان ملا اور بی بی نے اپنے بھائی کی پہلی مجلس اسی مکان میں برپا کی آپ بھی جانتے ہیں کہ اکثر مجانس کے اختتام پر زیارات نکلتی ہیں کہیں علم کی شبی کہیں زلجنہ کی شبی شاہ جی جانتے ہو یہ زیارات سب سے پہلے کہاں نکلی یہ شام کے اسی مکان میں نکلی جہاں علی کی بیٹی نے اپنے بھائی کی پہلی مجلس پڑھی ماتب کرنا تو بی دف دیکھنا جب بی بی مجلس پڑ چکی کچھ زیارات ہے کیا کسی بی بی کی گود میں علی اکبر کا سر آیا کسی کی گود میں حسین کا سر آیا کسی کی گود میں عباس کا سر آیا ہر کوئی روکر کہتا رہا عباس آنکھیں کھور بہنوں کے سر پہ جادریں نہیں